بی ایس بی کی جانب سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آج دربارِ آلیا بلاوڑا شریف میں دن کے وقت تو موسم خوشگوار تھا لیکن شام کے وقت بہت تیز مسلطہار بارش شروع ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی آنے والے ظاہرین کے محبتوں میں اور عقیدتوں میں کوئی فرق نہ آیا قلندرِ دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے تیز بارش کے ہوتے ہوئے بھی تمام آنے والے ظاہرین کو دم کیا اور ان سے ملاقات کی اسی اثنا میں ہمیں ایک دبائی سے بھائی صاحب ملے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے ان کو چھے مہینے تک بسر پر رہنے کی تاقید کی تھی جب سرکار جی سے انہوں نے دم کروایا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں میرا نام جواد ہے اور میں دبائی سے بلاور شریف آئے ہوں اور میرا دبائی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائیک چلاتے ہوئے تو ڈاکٹرز نے مجھے بولا تھا کہ تم چھے ماہ سے پہلے چال نہیں سکتے اور اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتے تو میری سسٹر ادھر بلاور شریف میں آتی رہی ہے میرا بڑا بھائی آتا رہا انہوں نے سپیشل دعا کروای اور میں اپنے بیڈ پر سرکار کا دم سنتا رہا اور ایک مہینے بعد سرکار جی کی یار میں تھی دبائی میں تو دبائی میں میں ویلچئر پہ گیا پہلا دم میں نے جا کے سکائپ پہ لائیو آتے ہیں سرکار دبائی میں یا ہر یارمی شریف پر تو میں ادھر جا کر پہلا دم کروایا دوسرے دم میں میں گھر آ گیا ہوں گھر سے پھر میں گیا ہوں دوسرے دم پر چال کے گیا ہوں اپنے قدموں پر ہر یارمی شریف کو سرکار جی دبائی میں سکائپ پہ دم کرتے ہیں لوگوں کو آپ اس میں پہلی بار گئے تھے تو ویلچئر پہ گئے تھے اور دوسری بار اپنے قدموں پہ چل کے گئے جی الحمدللہ میں پہلی بار ادھر گیا تھا مجھے دام ہوا میں ویلچئر پہ تھا اسپٹل سے سیدھا گیا تھا اور سیکنڈ ڈائم میں اپنی ٹانگوں پہ چل کر گیا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک نے الفاظ میں کتنی طاقت ہے اور یہاں پہ صرف قرآن پاک کا دام ہی کیا جاتا ہے اور کوئی اس کے علاوہ اپنے سے کوئی ایڈ نہیں کیا جاتا اور میں نے الحمدللہ یہ بلا بڑا شریف سے بہت بڑی اپنی ٹانگوں کی شفاہ حاصل کی ہے کیونکہ عقیدہ اپنا اپنا ہوتا ہے میں سچے عقیدے سے آیا ہوں مجھے یہاں سے حاصل ہوئے جو برے عقیدے سے آئے گا برا سوچ کے آئے گا اسو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا جب آپ کسی کو اپنے دل کے اندر بخل ڈال کے بخلی ڈال کے کہتے ہیں ہاں وہاں تھوکو سے کیا ہوتا ہے تھوکو سے حفظ کئی ہزار کلو میٹر بڑا برٹھا ہوا اس کے جسم کے اندر پھر مرد چلی جاتی ہے یہ فوکیں تیری نہیں کہ اپنے کی فوکو کی کوکیمت ہے یہ فوکیں ان لوگوں کے جو سابرین ہیں جو نے سبر کیا تھا کہاں سبر کیا تھا صرف ایک ہی بار موشد کامل کی بارگاہ میں گئے تھے تو موشد کامل نے کہا تھا مرید کیا چاہتے ہو انہیں کہا خدا کی رضا چاہتا ہوں خدا کی محبت چاہتا ہوں تو میں کہا جاؤ لندر دو تو تین سال اور بائیس دن بس اسی محبت میں کچھ کھایا بھی آنے تین سال اور بائیس دن تک اللہ کی مخلوقی خدمت کرتے رہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کر رکھا اپنے کھانے کو نہیں کھایا پھر ایسا کرم لے کے برسے کہ گر آردھ میں پھر اس کرم سے کروڑوں لوگوں نے شفا پھئی کروڑوں لوگوں نے شفا پھئی اب بیٹھے ہیں ان پانچ سی گھنٹے سے کسی کو پیاس تنگ کر رہی ہے کسی کو بھوک تنگ کر رہی ہے کسی کو ٹھنگ تنگ کر رہی ہے کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ اس مزار پر بیٹھے ہوئے جو صوفی اب بصفہ حضرت اکیب العالم بیر مسنیف علیہ السرکار رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے جو اپنے مرشد کے پاس جب رفعانیت کے لیے گئے وہاں سے سیکھنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تو صرف ایک ہی بار مرشد نے کہا تھا تین سال اور بائیس دن لنگر دیتے رہے کھایا کچھ نہیں ہے اتنے بڑے سابرین کے دروازے میں پیٹھے ہیں تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم ملا کرتے ہیں